سکرال فیٹ اینڈ آکسیٹا کین سسپینشن کا استعمال سٹرمک کلسلز میں کافی کرا جاتا ہے اور اس کے کافی اچھے ریزلٹ ہیں ہیلو ایبریون میرا نام ہے روحید کمار خنہ میں ایک فارماسیسٹ ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سکرال فیٹ اینڈ آکسیٹا کین کا کومبینیشن کا جو صرف آتا ہے سسپینشن آتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکرال فیٹ اینڈ آکسیٹا کین سسپینشن کی جنرل انفرمیشن اس کی سٹرینٹھ برینڈ پرائیز یوزز ڈوزز سائیڈ افیکٹر ہر چیز کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اگر آپ میڈیکل فارما اینڈ نرسنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر جرور کلک کیجئے گا سکرال فیٹ اینڈ آکسیٹا کین سسپینشن ایک انٹا ایسیڈ سسپینشن ہے اس کا استعمال کرا جاتا ہے سٹمک لائننگ کو سٹمک کو اکسیسیو ایسیڈ سے بچانے کے لیے سکرال فیٹ اینڈ آکسیٹا کین دونوں الگ الگ سوالٹ ہیں سکرال فیٹ کی بات کریں تو یہ ایک انٹا ایسیڈ ہے یہ سٹمک میں ایک لیئر فارم کر دیتا ہے جب بھی پیشن کو دیا جاتا ہے اور یہ سٹمک لائننگ کو سٹمک کو اکسیسیو ایسیڈ سے بچاتا ہے اور السر ہیلنگ میں ہیلپ کرتا ہے السر جلدی ہیل ہوتے ہیں جب بھی یہ پیشن کو پرسکائب کرا جاتا ہے اگر ہم اکسیٹا کین کی بات کریں تو اکسیٹا کین ایک لوکل اینیستیٹک ہے جب بھی سٹمک میں جہاں پھر دیوڈینل میں السرز ہو جاتے ہیں تو پیشن کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اسی لیے اس سٹمک میں اکسیٹا کین ایڈ کرا گیا ہے جو کہ لوکل اینیستیٹک ہے اور یہ اس پین کو کم کرتا ہے اگر ہم اس کی سٹرنگ کی بات کریں تو دو سٹرنگ مارکن میں اس سٹرنگ کی ایویلیبل ہے جو پہلی سٹرنگ ہے اس میں سکرال فیٹ 1000 ایم جی ہے پر 5 ایم ایل اور اگر ہم اکسیٹا کین کی بات کریں تو وہ 10 ایم جی ہے پر 5 ایم ایل اگر ہم سیکنڈ سٹرنگ کی بات کریں تو اس میں سکرال فیٹ 500 ایم جی ہے پر 5 ایم ایل اور جو اکسیٹا کین ہے وہ 10 ایم جی ہے پر 5 ایم ایل مطلب جو اکسیٹا کین ہے اس کا اماؤنٹ سیم ہی ہے صرف سکرال فیٹ پہلی سٹرنگ میں 1000 ایم جی ہے اور دوسری سٹرنگ میں 500 ایم جی ہے اگر ہم اس کے پاپلر برینڈ نیمز کی بات کریں کون کون سے برینڈ نیم مارکن میں پاپلر ہیں اس میں آتا ہے سکرال او اس کے علاوہ سکریز او آتا ہے مکرال فیٹ او آتا ہے سکرہ ڈے او آتا ہے پیپسی گڈ او آتا ہے یہ کچھ اس کے پاپلر برینڈ نیم ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو جنریک برینڈ نیم مارکن میں مل جائیں گے اور یہ شوگر فری فارم میں بھی مارکن میں ایویلیبل ہے اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو پرائز برینڈ تو برینڈ ویری کر سکتا ہے اگر میں آپ کو کومر پرائز بتاؤں تو یہ دو پیکن میں آتا ہے 100ml اور 200ml والی پیکنگ میں جو 100ml ہے اس کا MRP آپ کو 120 سے 140 کے بیچ میں مل جائے گا جو 200ml والی پیکنگ ہے اس کا MRP آپ کو 220 سے لے کے 250 کے آس پاس آپ کو مل جائے گا اب اگر ہم اس کے uses کے بارے میں بات کریں تو جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا اس کا استعمال stomach ulcer and gastro intestinal ulcers میں بہت زیادہ کرا جاتا ہے stomach ulcer ہوگے ڈیوڈینل ulcer ہوگے جب extra جو excessive acid کی formation ہوتی ہے جو کہ stomach کی لیئر کو ڈیوڈینل کی لیئر کو damage کرتی ہے and ulcer form کر دیتی ہے تو ulcer کو جلدی heal کرنے کے لیے جب بھی یہ patient کو prescribe کرا جاتا ہے یہ ایک لیئر بنا دیتی ہے stomach کے اوپر اور ulcers کے اوپر جس کی وجہ سے excessive جو acid ہے وہ ہام نہیں کر باتا stomach کو ڈیوڈینل کو ulcers کو اور زیادہ ulcers جو ہیں وہ اور زیادہ severe condition میں نہیں آتے تو یہ stomach ulcer and gastro intestinal ulcer میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ جب stomach میں elementary canal میں ڈیوڈینل میں inflammation ہو جاتی ہے excessive acid کی وجہ سے inflammation ہو جاتی ہے ulcers نہیں ہوتے ulcers والا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس condition میں صرف inflammation ہو رہی ہے جس کو gastritis بولا جاتا ہے تو اس case میں سکرال فیٹ اینڈ اکسیٹا کے ان پیشنٹ کو prescribe کرا جاتا ہے تان جو اس کو اس information سے reliefs دلایا جا سکتے اس کے علاوہ جب بھی پیشنٹ کو elementary canal میں جلن ہوتی ہے جس کو اب اہار نالی بولتے ہو اس میں جلن ہوتی ہے جس کو acid reflexes disease اور gerd بولا جاتا ہے اس condition میں بھی پیشنٹ کو سکرال فیٹ اینڈ اکسیٹا کے انسیر پسکرائب کری جاتی ہے اس کے علاوہ جب پیشنٹ کو stomach میں جلن ہوتی ہے irritation ہوتی ہے تب بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے یہ کچھ اس کے major uses ہیں اب اگر ہم dose کی بات کریں کس dose میں اس کو لینا چاہیے کیسے لینا چاہیے تو majorly جو strength ہے 500 mg and 10 mg جو سکرال فیٹ ہے وہ 500 mg پر 5 ml اور جو اکسیٹا کے انہیں وہ 10 mg پر 5 ml اسی کا majorly استعمال کرا جاتا ہے اور یہ پیشنٹ کو ایک ٹیبل سپون دن میں دو سے تین بار پسکرائب کرا جاتا ہے اور اگر پیشنٹ کی condition severe ہے تو دو سے تین بار پیشنٹ کو دن میں دو ٹیبل سپون بھی دیے جاتے ہیں اگر سیویر condition میں دو ٹیبل سپون نہیں دینے تو اس condition میں جو 1000 mg والی strength ہے اس کی 1000 mg پر 5 ml اور 10 mg پر 5 ml والی strength ہے وہ ایک ایک spoon جو ہے وہ دن میں تین بار دیا جاتا ہے جہاں تو 500 mg والی سیویر condition میں دو دو ٹیبل سپون دیے جاتے ہیں نہیں تو 1000 mg والی سیویر strength ہے وہ ایک ایک ٹیبل سپون دیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اگر کرا جائے تو جادہ beneficial ہے اگر ہم پیپٹیک ulcer کی بات کریں تو پیپٹیک ulcer میں اس کا استعمال لمبے سمیں تک کرا جاتا ہے ویسے normal condition میں اس کو چار سے پانچ دن تک دیا جاتا ہے لیکن پیپٹیک ulcer میں لمبے سمیں تک دیا جاتا ہے 12 سے لے کے 18 سال کے بچے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر فیزیکل examine کر کے ان کی dose adjustment کرے گا اگر ہم pregnant lady and breast feeding mother کی بات کریں تو ان میں بھی یہ safe ہے ان میں بھی یہ prescribe کرا جاتا ہے لیکن again وہی condition ہے dose adjustment بہت جالا ضروری ہے اب اگر ہم اس کے side fact کے بارے میں بات کریں اگر کسی کو side fact ڈکھتے ہیں کون کون سے side fact ہو سکتے ہیں تو patient کو constipation ہو سکتی ہے dry mouth ہو سکتا ہے dizzy سکتی سلیپی نہ سکتی ہے کئی بات ڈائیریا کی پرابلم بھی دیکھنے کو ملی ہے مسل کریم دیکھنے کو ملے ہے نوز یا ومنٹ کی پرابلم دیکھنے کو ملی ہے یہ تھی پوری کی ویڈیو سکرال فیٹ اینڈ اکسیٹا کین کو لے سب سے جیدہ پوپلر برینڈ نیم کی بات کرو تو سکرال او بہت جیدہ پوپلر ہے اس کے علاوہ میکرال فیٹ او اور پیپسی گارڈ بہت جیدہ پوپلر ہے اور یوزز میں نے آپ بتا یہ سٹمک السر سٹمک ایریٹیشن میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے ایسی اور ویڈیوز میرے چینل کے فولو کر سکتے ہو روحیت کمار ہیلث میرا انسٹرگرام ہینڈل ہے تھینک یو سو مچ